جائن دوستو نیکس ٹیمپ آبگا شراغت ہے آج ہے چوبیس ستمب دو جاربیس آج کے انترکت کے کافی امپورٹنٹ کرنٹ اپیر ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیلی ہماری دارہ گوروین نکجام پرسپیکٹیو سے کافی امپورٹنٹ کرنٹ اپیروں کا سریز ڈیلی آپ کے لئے پروائیچ کیا جاتا ہے یعنی آپ کو ہمارا کرنٹ اپیر کے سریز اچھا لگتا ہے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ہمارے اس چینل نیک ٹائم کو سیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے چلیے دوستو زیادہ ٹائم نہ لیتے واقعے بڑھتے جانتے ہیں کہ آج کا امپورٹنٹ کرنٹ اپیر کون سے آج کا ہمارا پہلا کوئیشن کون شاہ ہے آج کا ہمارا پہلا کوئیشن ہے کیچن آف گریٹیٹوٹ اس تک کو حال ہی میں کس کے دوارہ لکھا گیا ہے اپسن ایک انترگت پہ سیب زیدی agric Bolsonaro دیکھوں کچھا آہ کچھا ہے کسھ کھر سیہب بیکاس کھنازی کون ہے ٹھیک ہے یہ رہے سیہب بیکاس کھنازی انہی کی كین کیا لکھا گیا ہے کیچن آفتہ کر دیور ٹوٹ پچکar تھے ndeوق؟ پہل میں سے کیا ہے اور اس کے سانسان میں انہوں نے اس کے انترکٹ پر زکرو کوویڈ 90 چل رہا ہے اس مہمانی کے بیز میں انجتوں کو بھوچن پروشتی ہے اس کے بارے میں بھی اس میں کیا کیا گیا ہے ورنن کیا گیا ہے ٹھیک ہے چلے آپ کو سمجھ مایا ہوگا آگے بڑھتا ہے ہمارا آگے کا دوسرا قویشن کونسا آگے کا قویشن ہمارا حال ہی میں کس دیس کے کھلاری نے گولپو ٹورنیمنٹ میں چیمپینشپ کا کتاب زیتا ہے آپسانی ہے اس کے انترکٹ پر امریکہ آپشن بھی ہے بھارت آپسان سی ہے بریٹیون آپسان سی ڈی اس کے انترکٹ پر آسٹیلیا تو اس کے انترکٹ کا ہمارا آئٹ آنسر کے ہے کہ آپسان ڈی آسٹیلیا ہے حال میں کس دیس کے آسٹیلیا کی کھلاری نے گولپو ٹورنیمنٹ میں چیمپینشپ کا کتاب زیتا ہے اور جانتے ہیں کہ آخر وہ کھلاری کون ہے ڈی آسٹیلیا کی ہے جن کا نام کی ہے اس لے باہرٹی ٹھیک ہے کیا اس لے بارٹی نے کہا کہ گولپو ٹورنیمنٹ میں چیمپینشپ کا کتاب زیتا ہے اور بیسوک یہ نمبر ون ہے ٹھیک ہے نا آسٹیلیا آسٹیلیا ہی نے کہا ہے جو بروگ وارٹر ٹھیک ہے نا بروگ وارٹر گولپو ٹورنیمنٹ میں ایسے لے بارٹلی نے کورونا وائرس میں ہماری کے کارن یو ایس اوپن تھا پھرینچ اوپن کو چھوڑ لے کا فیصلہ کیا تھا ٹھیک ہے نا اور اس لے کیا ہے یہ بیسوکی نمبر ون بن گئے اس لے کیا ہوتا ہے ایک جامبر ایسپرکٹر سو کامی بوٹرینڈ ہو جاتا ہے ان کا نام کیا ہے ایسے لے بارٹی ہو گیا انہوں نے زیتا ہے ٹھیک ہے چلے آپ کو سمجھ مایا ہوگا آگے بڑھتا ہمارا آگے کا کوئیشن کون چاہ ہے آگے کا کوئیشن ہمارا حال ہی میں کس کے دوارہ آر اوگیا منتر 2.0 کو لانچ کیا ہے ٹھیک آپسن ہی ہے اس کے انترگت پر نیند موڈی آپسن بھی ہے اس کے انترگت پر رائز نائل سنگ آپسن سی ہے اس کے انترگت پر ڈاکٹر ہرسو بردن آپسن ڈی ہے اس کے انترگت پر پیوز گویل تو اس کے انترگت کا ہمارا رائٹ آنسر کیا ہے کہ آپسن سی ڈاکٹر ہرسو بردن جی کی طرح کیا گیا ہے آر اوگیا منتر 2.0 کو لانچ کر دیا گیا ہے اس کے انترگت اور ہم جان لے تھے کہ آخری ڈاکٹر ہرسو بردن کون ہے یہ رہے ڈاکٹر ہرسو بردن جی جو کون ہے کین ڈی سواشتہ تتہا پریبار کا لیان بنتی ٹھیک کون ہو گئی یہ کین ڈی سواشتہ تتہا پریبار کا لیان بنتی ڈاکٹر ہرسو بردن نے کیا گیا بائیس ستمبر 2020 میں آر اوگیا منتر 2.0 کی ادھیک شتا گیا اور اس کو لانچ کیا اور اس کے انترگت کے بات کریں تو آئیسوان بھارن میں پردہان منتی جن سیوازی ہو جسنا جسے صورت میں ای بی پی ایم جی ای وائی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ای بی پی ایم جی کی دوسری گارت دوسری ورسگار ہے اس کو بھی کیا کیا گیا سیلیگریٹ کیا گیا اور اس سو میں ان کے طرح کیا 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 حصہ لیا گیا انہوں نے ای بی پی ایم جی ای وائی جو جو انٹی پروڈ جو فریم ورک ہے پریکٹیسنرز گائیڈ بوگ بھی ان کے طرح کیا 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 جاتا ہے کیا جاتا ہے ای بھی ان کے طرح کیا 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 جاتا ہے کیا جاتا ہے کیا جاتا ہے ای بھارت کے راشتے باتی رامنات کوبندہ ضیم نے جی دوارہ راشتی سیوہ یوزنا ٹھیکن نسس کہا جاتا ہے دوارہ 2018 انیس کا کتنے بھی جیتاؤں کو نسس پروسکار دیا گیا ٹھیک ہے آپ سن یہ ہے اس کا اندرگت پر بھی تیس اپسن بھی اس کا اندرگت پر ایلی اپسن سی ایس کے اندرگت پر باؤن اپسن ڈی ایس کے اندرگت پر ساٹ تو اس کے اندرگت کا مارا ہے جانسے گیا اوپسن بھی بیالیس حال راشتی باتی جی جو ہمارے رامنات کوویند جی ہیں انہوں نے دوارہ جیسے کیا گا جاتا ہے راشتی سیوہ یوزنا نسس ہو گیا نسس کا پروسکار 2018 تتھا انیس کے لیے بیالیس بھی جیتاؤں کو نسس پروسکار سے کیا گیا پردان کیا گیا کس کے دوارہ دیا گیا بھارت کے راشتی باتی جی جن کا نام کیا ہے رامنات کوویند جی ہو گیا ٹھیک ہے چلی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ہیں تو آگے بڑھتے ہیں ہمارا آگے کا question کونشان ہے آگے کا question ہے ہمارا حال ہی میں دیس کی پہلی بائیومیڈکل پاکوں کی سرازے میں مرانے کا نیرنے لیا گیا ہے آپسن اے ہے اس کے انترکت پر بحار آپسن بی ہے اس کے انترکت پر اوڑی سا آپسن c escol مر ہے کیرل آپسن ڈی ہے جوج اسہکے انترکت پر اتر بردیس یہ ہے انترکت کا اماراو اوراہ جو ہوجت 따کت ہی ہے اور دیس کی پہلی بائیومیڈکل پاک کو کھولنے کا نیرنہ لیا گیا ہے اس کا انترکت پر کیا ہے کہ جو کیرل سرکار ہے زلدی ایک سمر بھی چکت سا اوبکرن وی نیرمان پارک استابیت کرنے کی ایک نئی کیا گردی یوزنا اوناری جو دیش کے پہلے چکت سا اوبکرن پارکوں میں سے ایک ہوگا ٹھیک ہے جو میڈسکوپ لائف سائنس پاک اور کیا ہے وہاں پر کیرل کی انترکت پر کیا ہے میڈسکو میڈس پاک ٹھیک ہے میڈس پاک لائف سائنس پاک اور کیا ہے تھون ککل تیروانتو پورم میں کیا کیا جائے گا استابیت کیے جانے والا کی ہے یہ بائیو اسپیر پاک ہے اور بائیو اسپیر کے جو بائیو میڈیکل پاک ہے اس کے انترکت پر کیا کیا جائے گا میڈیکل ایکیومنٹری کے اجیوگوں کے لیے انوشندھان اور بکا سمرتھن پرسکشن اور مولیانکن جیسے سیواؤں کی پوری سرنکھلا بردان کرنے میں کیا کیا جائے گا دھیان کے اندریت اس کے انترکت پر کیا جائے گا ٹھیک ہے چلے آپ کو سمجھ بایا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگے کا کوئیشن کونسا ہے آگے کا کوئیشن ہے ہمارا حالی میں کس راجعہ سرکار دورہ کسان کرسی اوپرس کو بازار میں ایک پر تیسے سلک پر بیسنے کا نینائی لیا گیا ہے اپسن یہاں ہے اس کے انترکت پر آپتر بردیش آپسن بھی ہے اس کے انترکت پر پنجاب آپسن سی ا Tin اطرا پہ ہریانا آپسن ڈھی اس کے انترکت پہ ا сопس ڈھی هریا جائے گا جوسFlow کی راجعہ سرکار ہے اس کے دوارہ کسانوں کے اوپج کو باجار ouپج P ис.... ک ک یاholes کیا جائے گا اسے کا انترکت میں باجار میں ایک پر سلک پر بیسنے کا اسک ساکر년 ہوجوب دورہ کی ایک پہلے کتنا تھا آپ کو کم کر کے کتنا کر دیا گیا ہے اس کا مطلب آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہریانہ کے فارمر ہوں گے جب اپنے کسی مانڈی پر لے جاتے تو وہاں پر انکو کیا کرنا ہو پہلے یہ کتنا تھا چارپرسنٹ تھا اب اس کو گھوم کر کر کے نا کر دیا گیا ہے ایک پرشنٹ کر دیا گیا ہے جو کچھ سمسو دھن بھیلتے انترگر کیا گیا اگر حریانہ کی بات کرے تو اس کی کیپٹل کہاں پہ جتے ہیں چندگر میپپر میں بتا دیتا ہوں حریانہ کہاں پہ ٹھیک ہے نا یہ رہا ہمارا پیارا بھارت اس کا ا Shiva پہ ہریانہ یہاں پہ ہے اریانہ کی کیپٹل کیا ہوگی چندگر ہوگیا اور حریانہ میں راجی سبھا کی کون ہے اور یہاں کی مکھے مانتری کون ہے بھوپیندو سنگھ ڈاجی ہوگی ٹھیک ہے نا حریانہ میں راجی سبھا کی کتنی سیٹیں ہیں پانچ سیٹے در لوگ سے باقی کتنی سیٹے ہیں دس سیٹے ہیں کینہ پانچ اور دس کا یہاں پر ریسیو ہے ہریانہ میں ٹھیک ہے نا فارملے کے ساتھ پر یاد کر لیجے گا ہریانہ میں پانچ اور دس سیٹے ہیں یہاں پر ہیں ٹھیک چلیہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارا آگے کا کوئیسٹین کونسا ہے آگے کا کوئیسٹین ہمارا حال ہی میں کس راجتے میں جھجرہ فورسٹیٹنز میں آندو ون کا اوٹ کرن 치 dimwait کیا گیا ہے آپ جانے یہ ایکächen's کے انترگر میں سیٹے ہیں ایسی کے انترگر پر پر دے ہیں ایسی کے انترگر پر ہیمانٹ Hospital پر تو اس کے انترگر کا ہمارا ہے آنس کے حال ہی میں اترا گھنڈی راجتے میں کیا ہے کہ جھجرہ فورسٹیٹنز میں آنندو ون کا اوٹ گھاتن کیا گیا ہے جو دہرہ آدھوں کے انترگر جھاں آت rằng کہاں پر آتا ہے – زیرہ دون کی انترگر کے انترگر ہے رج کا نام میں سنگل ر Keriner جنگ隊 ہے ہرکسنگ رہا ہے ٹھیک ہے نا ان کے طور پر کیا جائے گا جو پرکرتی شکشہ کے روپ میں بکشید یہ ون اتراخنڈ کے جو بنسبتی ترہا جیوں کے بارے میں وستی جانکاری اس کے انترگرد پر پردان کرے گا اور اسے نوراتی کے پہلے دن جنتہ کیلئے کیا گھڑ گیا گیا تھا کھول دیا گیا تھا میں اتراخنڈ بتا دیتا ہوں ٹھیک نا یہ رہا ہمارا پیارا بھارت اس کے انترگرد پر یہ رہا اتراخنڈ اتراخنڈ کی کیپٹل کہاں بستی تھے دیرہ دون ہے یہاں پر راجزے سباہ کی چار سیٹھے تھا تھا لوگ سباہ کی کتنی سیٹھے پانس سیٹھے اس سے پہلے میں نے ہریانہ کی کہا تھا ہریانہ میں کتنا ہے پانس اور دس کا ریسیو ہے ٹھیک چلی آپ کو سمجھ بایا ہوگا آگے بڑھتا ہے ہمارا آگے کا قویشن کون شاہ ہے آگے کا قویشن ہے ہمارا حال ہی میں آئیوزیت کی جانے والی فیٹ انڈیا سموات کو کس کے دورہ سمبودیت کیا گیا ہے ٹھیک ہے کیا گیا گیا حال ہی میں فیٹ انڈیا سموات آئیوزیت کیا جانا ہے کب آج ہی کے دن چوبیس ستمت دوزار بھی اس کو سیلیبریٹ سموات کیا جائے گا اس کو کس کے دورہ سمبودیت کیا جائے گا option A ہے اس کے انترکتے پہ راجنات شرین اپنس بی ہے اس کے انترکتے پر хочرد ناریت موڈیouts د ہے اس کے انترکتے پہ نرماللہ Sesika رمنٹ meaning two اس کے انترکتا مارsein آئیوزر کیا ہے آپسن بھی ہمارے بھارک کے پردانموت کی نیرا möگزی کیا کریں گے فیٹ انڈیا سموات کون کر رنگے کون کر آپ کرنگے ہمارے پردانمتری deb Berlin ڈی تنیا مومنٹ کو آج کے دن کیا کریں گے اس کے سامات کو سمبودیت کریں گے پھر انڈیا مومنٹ کے پہلی ورشاگار منانے کے لیے باتشیت کا آئیزن کیا جا رہا ہے جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اور آن لائن باتشیت میں پرتی بھاگی اپنی خود کی فیٹنے سے آتا تھا تتھا وہ کھانوں جو یکتی ہیں ان کو کیا کرے گا سازہ کرے گا اور اس کے اندرکت پر جو بھارت کے کھلاڑکون ہے بیرات گولی ہو گیا اور جو ملیندو سومن بھی اس حصے میں کیا کرنے والے بھاگ لیں گے ٹھیک ہے کس کے طرح کیا جائے گا سمبودیت نریندر مودی جی کے طرح ٹھیک ہے لی آپ کو سمجھ ماں آگیا ہوگا آگے بڑھتا ہے ہمارا آگے کا کوششن کونسا ہے آگے کا کوششن ہے ہمارا حالی میں کس دیش کی اندرکشی ایجنسی نے پہلی محلہ چندرمہ پر بھیجنے کا لکشے رکھا ہے آپشن اے اس کے اندرکت پر بھارت آپسن بی اس کے اندرکت پر امریکہ اوپسن سی ایس کے اندرکت پر روس اوپسن ڈی ایس کے اندرکت پر جاپان تو اس کے اندرکت کا ہمارا رائٹ آنسر کی ہے کہ حال ہی میں امریکہ کی اندرکشی ایجنسی ناسا نیشنل ایرونوٹک سے اینڈ ایسے دیکھے گا ایسے ہوگا این ایسے نیشنل ایرونوٹک سے اینڈ اسپیس ایجنسی جیسے کہا جاتا وہ کہا ہے کہ ایجنسی ایجنسی ہے امریکہ اس کے اندرکت پر بھیجنے کا لکش رکھا گیا اس کے اندرکت ہم جان لیتا ہے کہ ایسے اسپیس ایجنسی نے کیا کہا ہے کہ اپنے انومانی بھیجنے کی اپنی کیا کر لیا ہے جس میں اسے 16 ڈالر مون لینڈنگ موڈیول پر خرچے کیا جائے گا ٹوٹل بجٹ کتنا ہے 28 ڈالر کا ان کا بجٹ ہے جس میں سے جو 16 ڈالر ہے وہ کیا ہے مون لینڈنگ موڈیول پر اس ان کے دارہ خرچہ کیا جائے گا جو نیشنل ایرونوٹک سے اینڈ اسپیس ایجنسی ہے اپنے آٹومیس جو آٹومیس ہیں ٹھیک نا آٹومیس کاریکرم پر اپ ڈیٹ بھی سازہ کیا ہے جس کے دارہ ان کے دارہ بتائے گیا ہے کہ 24 میں چندرمہ کی سطح پر پہلی محلہ اور اگلے پروز کو لینڈ کروانے کی نوینطم چندرم ایک یوزنا بھی اس کے اندرکت پر کیا کی جائے گی سامیل کی جائے گی ٹھیک ہے چلے آپ کو سمجھ مایا ہوگا آگے بڑھتے ہمارا آگے کا کوششن کونشا ہے آگے کا کوششن ہے ہمارا حال ہی میں انٹرنیشنل ڈی آف سائن لینگویز کو کب منایا گیا ٹھیک ہے اپسن ای ہے اس کے اندرکت پہ اٹھارہ ستمبر اپسن بی ہے اس کے اندرکت پہ بی ستمبر اپسن سی ہے اس کے اندرکت پہ بائی ستمبر اپسن ڈی ہے اس کے اندرکت پہ تیائیس ستمبر تو اس کے اندرکت کا ہمارا آئی آنسہ کیا ہے کہ پرتی ورسو اپسن ڈی ڈی ہے اس ستمبر کو کیا کیا جاتا ہے انٹرنیشنل ڈی آف سائن لینگویز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کیا کس کو منایا جاتا ہے انٹرنیشنل ڈی آف سائن لینگویز اور اگر اس کی بات کریں تو دو جار بھی اس کے سائن لینگویز کی زونترہ سٹی دیوست منایا گیا اس کی تھیم کیا ہے سائن سائن لینگویز آر فور ایبریون کے ہے سائن لینگویز آر فور ایبریون کے ہے اس کی تھیم ہے ٹھیک ہے اگر انیش دیسمبر دو جار سترہ کو سکتر آشت مہا سبا میں تیائیس ستمبر کو سانکیتی بھاسا کے انترانیشنل ڈی جسے آئی ڈی ایس ایل کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آئی ڈی ایس ایل کے روپ میں کیا کیا جاتا ہے اس کو گھوشت کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ جو بہتر لوگ تتہا ہے جو ان میں کیا ہوتا ہے سانکیتی بھاسا اپیو کرتا ہوں کی بھاسا کو پہچان بڑھانے کے لیے تتہا سسکرٹی بیویتہ کا سمرتن کرنے کے لیے تتہا سنگرکشن کرنے کے لیے کیا کرتا ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کس کے دورہ یوں این سبا کے دورہ کب کیا گیا تھا 19 دیسمبر 2017 میں اور پرٹیور صاحب کب کیا جاتا ہے ٹیائیس ستمبر کو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اگر اس تھیم کی بات کریں تو کیا ہے اس کا سائن لینگویز آر فو ایبریون کیا ہے سائن لینگویز آر فو ایبریون اس کا کیا ہے دوزار بیس کا تھیم ہے چھیک ہے آپ کو سمجھ میں آگا آگے بڑھتے ہیں ہمارا آگے کاز کا لاسٹو کسٹن کونسا ہے حال ہی میں ڈی آر ڈیو نے رکشہ انوشندھان تتھا وکاس انگٹھا نے کس جگہ سے ای بی ایچ وائی ای ایچ جیسی کیا کہا جاتا ہے ہائی سپیڈ ایک سپین ڈیول ایریل ٹارگیٹ ایسی ایٹی جیسے سوڈ میں کھا جاتا ہے کاز سپل پر اکشن کا اڑھان کیا ہے آپ سانے ہی اس کے انترگت پر اوڈیسا آپسن بی ہے اس کی انترگت پر کیرل آپسن سی ہی اس کا انترگت پر تمیلناڑو آپسن ڈی ہے اس کا انترگت پر مومبئی تو اس کا انترگت کا مارا رائٹن سے کہا ہے کہ آپسن ایزو ہے اوپسن ایک ہے اوڑیسا کے آئی ٹی آر بالا سور سے کہاں سے اوڑیسا کے آئی ٹی آر بالا سور سے کیا کیا گیا ڈی آئی ڈیو نے رکشہ انوشندان تتہ بھی کا سنگٹھن نے کیا کیا ہائی سپیڈ ایکسپیڈی بل ایریل ٹارگر جیسے کیا گیا ای بی ایس و آئی ایس کا کیا 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 لیتیا گیا بل پرکشن کا ڈان کر دیا گیا ذENS یQUE VY Energy invent comes brus благ کبھی کر کے اس کو کیا کر دیا گیاライonزوج کردیا، کہاں سے گáriaیسا اوریسا کے انترگت کی بات کرے تو گا اوریسا کے انترگت کا ہے اس کا انترگت کی بات کرو تو کہاں سے کیا گیا非常دد ایسیسے آئی ڈی آئی ڈی آئی 我是 This to doctor trulyông high-beasant انڈیا سپیس آنے کے لئے بھی کیا کرتا ہے انڈیا سپیس آنے گا کام کرتا ہے مولان بیگیاں اگر اس کا سنسکرٹ موٹو کی بات کرتا ہے اگر انگلیس کے بات کرتا ہے تو کون ہے اس کے سنھ پیس آرزن اینڈ ایجیپٹ سائنس کے ہے اس کا موٹو ہے اس کو ہیڈکوارٹر کہاں پر استید ہے نئی دلی پر استید ہے ٹھیک ہے چلے دوستو آج کا کرنٹہ پھر ہمیں ہی پیسے مابت کرتے ہیں امید کروں گا دوستو آج کا کرنٹہ پھر آپ کو اچھا لگا ہوگا ایڈیا آپ کو ہمارا کرنٹہ پھر اچھا لگے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل ایکس ٹائم کو شبسکرائب کیجئے